اسلام علیکم جی لیٹ کاشت جن کسان بھائیوں نے گندم کاشت کی ہے دس پندرہ بیس نومبر کے بعد تو اس وقت وہ تھوڑا سے پریشان ہے کہ گندم ان کی ہائٹ نہیں کر رہی کلر ٹھیک ہے ٹل رنگ ٹھیک ہے لیکن ہائٹ نہیں ہے سیم اس طرح جیسے آپ اس گندم میں دیکھ رہے ہیں اب اس کی جو ہائٹ ہے یہ تقریباً دو گٹ ہی ہے ایک فٹ بھی ابھی نہیں ہوئی اور یہ گندم پندرہ نومبر کی کاشت ہے تو اس وقت یہ گندم تقریباً ستر دن کی ہے لیکن اتنی ہائٹ نہیں ہے جتنی کہ ستر دن کی گندم ہونی چاہیے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا لائک ضرور کیا کریں یوٹیوب کے اوپر لائک بہت ہی کام آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ جو ہماری دس پندرہ بیس نومبر والی گندم ہے اس نے ہائٹ کیوں نہیں کی دیکھیں اس کے اوپر موسم کا سٹریس آیا ہے کیونکہ پچھلے تقریباً ہم بات کریں تو آلموس جنوبی پنجاب پورے پنجاب میں سورج نہیں نکلا سورج نہ نکلنے کی وجہ سے اس کی اس طرح کی ہائٹ نہیں ہوئی جس اس طرح کے اکتوبر کاش کی ہائٹ ہوئی ہے یا خاص طور پر وہ آپ ساتھ گندم دیکھ رہے ہیں تو اس سے وہ سولہ دن اگہتی ہے لیکن اس کی ہائٹ بہت زیادہ اچھی ہے تو یہ سارا جو مسئلہ ہوا ہے ہائٹ نہ ہونے کا تو یہ ہوا ہے موسم کی وجہ سے کیونکہ اس کو اس طرح کا ٹیمپریچر نہیں ملا جو کہ میرے خیال سے کوئی نقصان والی بات نہیں ہے فائدے والی بات ہی ہے اور جتنے بھی ہمارے کسان بھئی اس حوالے سے پریشان ہیں وہ بالکل پریشان ہیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر ب ایک بوری آپ نے ڈی ای پی کی نیشہ ڈالی ہوئی ہے تو اس کو جو ساٹھ دن کے بعد اگر یہ سٹے کے اوپر نہیں جی سٹے سے پہلے جو ہمارا پانی لگتا ہے ساٹھ دن سے ستر دن کے درمیان تو یہاں پہ اب اگر آپ ہاف بیک نیٹروفاز اور ہاف بیک یوریا لگا دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ گندم زبردست ہو جائے گی اور چھبیس تائیس اٹھائیس کے بعد پورے پنجاب میں سنشائن زبردست ہوگی سورج بہترین نکلے گا تھوڑا ٹیمپریچر ہ ہائی ہوگا تو اس کی ہائٹ بہترین ہو جائے گی اگلے پندرہ سے بیس پچیس دن کے اندر جیسے یہ گوپر جائے گی سٹہ نکلے گی تو ہائٹ ٹھیک ہو جائے گی بارحال جہاں پہ خوراک کی کمی ہے وہاں پہ آپ یہ والی خوراک دے دیں اگر آپ کی خوراک پھل ہے جیسے اس گندم کی ہے تو آپ کو ایکسٹرہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ موسم کی وجہ سے ہے اور ہم اس کے اوپر خود سے بہت کچھ نہیں کر سکتے یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ تعالی جیسے ہی سورج نکلے گا اس کی ہائٹ ٹھیک ہو جائے گی اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ سب کسان بھائیوں کی ایوریج بہت ہی اچھی ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک ضرور کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ